بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے حالات زندگی اور شخصیت کے بارے میں ہم جانیں گے آئیے بورڈ پر چلتے ہیں سٹوڈنٹس ہمارا جو پانچوں چپٹر ہے ہدایات کے سرچش میں اس کا ایک ٹاپک ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیل ویرہ مطلعہ تعالی ان کے بارے میں آج ہم جائزہ لیں گے اگر ہم آپ کے حالات زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو اکیس فروری سترہ سو تین عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اورنگ زیب عالمگیر کے عید حکومت سے چار سال قبل آپ پیدا ہوئے آپ جہاں پیدا ہوئے زلہ مظفر نگر میں پیدا ہوئے یہ جگہ کا نام ہے اور آپ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ لے پائے کے عالم دین بھی تھے صوفی بھی تھے اور کنات پسند بزرگ تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کا جو شجرہ نصب ہے وہ والد کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو حضرت شاہ ولی اللہ کے والد پھر ان کے والد پھر ان کے والد اس طرح اگر دیکھا جائے تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں سات سال کی عمر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا یاد کر لیا تھا مکمل طور پر آپ شروع سے ہی ذہین اور مضبوط قوت حفظہ کے مالک تھے ذہین بھی تھے اور مضبوط قوت حفظہ رکھتے تھے پندرہ سال کی عمر میں حضرت ولی اللہ محدث دیلوی نے مروجہ علوم مکمل طور پر حاصل کر لیے تھے جس میں علم تفسیر ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بیٹا کیونکہ یہ علوم کے بارے میں کوئسٹن کرتا ہے علم تفسیر ہے علم حدیث ہے علم فقہ ہے علم العقائد ہے علم القلام ہے اور علم منطق وغیرہ ان علوم کو انہوں نے جو اس وقت رائج تھے پندرہ سال کی عمر میں انہوں نے حاصل کر لیے تھے پندرہ سال کی عمر میں پڑھ کر فارغ ہو گئے ایجوکیشن آپ کی کمپلیٹ ہو گئی آپ نے درس و تدریس کا آغاز کب کیا آپ کی عمر جب سترہ سال کی ہوئی سیونٹین ایئرز سترہ سال کی عمر ہوئی تو آپ کی والد کی وفات ہو گئی جب آپ کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی نے درست و تدریس کا آغاز شروع کر دیا اور بارہ سال مدرسہ رحیمیہ میں آپ تدریس کے شعبے سے منسلک لے یہاں وہاں بیٹھ کر پڑھاتے رہے آپ دینی علوم کی تعلیم دیتے تھے فقہ کی بھی حدیث کی بھی تفسیر کی بھی اس کے بعد آپ نے بارہ سال پڑھانے کے بعد سفرِ حجاز اختیار کیا یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف زیارتِ حرمین شریفین کے لیے آپ تشریف لے گئے سترہ سو تیس میں یہ سفر آپ نے کیا تھا اب دو سال مکہ تل مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران آپ نے شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم جو علمِ حدیث کے محدث گردانے جاتے تھے اور ماہر تھے ان سے علمِ حدیث کو آسل کیا اس کے بعد سترہ سو بلس سیونٹین تھرٹی ٹو میں آپ ہندوستان واپس تشریف لے آئے اور پھر آپ نے دس سو تدریس کا آغاز کر دیا آپ کی جو وفات ہے وہ بیس اگست سترہ سو باسٹھ میں ہوئی بیس اگست سترہ سو باسٹھ کو آپ کا انتقال ہوا آپ کی جو تدفین ہے یعنی آپ کو پرانی دیلی میں ترگان گیٹ کے قریب جو قبرستان ہے اس میں دفن کیا گیا آپ کے والد کے پہلو میں یعنی یہ والد کی قبر ساتھ ہی آپ کی قبر بنا دی گئی والد کے پہلو میں دفن ہوئے اور شاہ ولی اللہ محدث دیلوی آپ کے خاندان کی عظمت یہ ہے کہ یہ علماء کا خاندان گردان آ جاتا ہے خود بھی محدث ان کے والد بھی محدث اس طرح جتنے بھی وہاں مدفن ہوئے وہ سب علمِ حدیث کی خدمت کرنے والے لوگ تھے محدثین تھے آپ کا پورا خاندان محدثین کا خاندان کہلاتا ہے چونکہ اس خاندان کی قبر اس قبرستان میں ہیں ان کی قبریں اس وجہ سے ہر فرد آفتابِ علمِ حدیث ہے اس وجہ سے اس قبرستان کو محدثین کا قبرستان کہا جانے لگ پڑا اب یہ مشہور ہے کہ یہ محدثین کا قبرستان ہے جس قبرستان میں آپ کی قبر ہے آئیے دوسرے بورڈ پہ چلتی اگر ہم شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کی علمی خدمات کی طرف دیکھیں آپ کی تصنیفات کی طرف دیکھیں کہ آپ نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں تو پھر تصنیف و تعلیف کا سلسلہ آپ نے ساتھ ساتھ جاری رکھا تدریس کے ساتھ کتابیں لکھنے کا کام اور احیاءِ دین کا کام بھی آپ نے اسی ذریعے سے کیا آپ ایک عارفِ کامل بھی اور ایک علومِ شریعہ کے محقق بھی میدانِ علم و عمل کے شہصوار بھی تھے جتنا آپ کو علم تھا اس کے مطابق اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے آپ نے جب حالات کو دیکھا کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن کا احترام بھی کرتے ہیں قرآنِ پاک کا ثواب کی نیت سے اس کو پڑھا بھی کرتے ہیں جب یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی تو یہ غور کیا کہ لوگوں کے اندر قرآن سمجھا نہیں جاتا یعنی قرآنِ پاک کو لوگ سمجھ نہیں پاتے تو پھر قرآنِ پاک کا پہلا ترجمہ آپ نے کیا تھا جو کہ فارسی زبان میں کیا تھا یہ قرآنِ پاک کا پہلا ترجمہ ہوا ہے جو فارسی زبان میں ہوا ہے جو شاہ ولی اللہ محدثِ دیل وی رحمت اللہ علیہ نے کیا آپ نے علمِ تفسیر پر بھی ایک کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے الفوز القبیر اور یہ کتاب علم التفسیر کی بہترین کتاب ہے اصولِ تفسیر پر یعنی قرآنِ مجید کی تشریح کرنے کے اصول اور قوانین اس میں سمجھائے گئے ہیں یہ علماء جو لوگ بنتے ہیں نا درسِ نظامی میں یہ کتاب الفوز القبیر پڑھائی جاتی ہے حجازِ مقدس کے علماء سے جب وہاں پہ رہے آپ ان سے سندِ حدیث حاصل کی اور پھر واپس آنے کے بعد آپ نے علمِ حدیث کی خدمات میں اپنی زندگی کو گزار دیا اسی لئے آپ محدث کہلاتے ہیں آپ نے کئی کتابیں علمِ فقہ پر بھی لکھی ہیں اسرارِ شریعت پر شریعتِ اسلامیہ کے جو راز ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے کتاب لکھی جس کتاب کا نام حجت اللہ البالغہ ہے یہ کتاب اسرارِ شریعت پر لکھی گئی ہے اور بہت مقبول ہوئی ہے مسلمانوں کے فقی اختلافات اور تنازعات جو آپس میں فقی طور پر جگڑے تھے مسلمانوں کے ان میں انتہا پسندی دیکھی آپ نے ان میں تشدد کو دیکھا آپ نے اس کو ختم کرنے کی آپ نے کوشش کیے اور لوگوں کی تربیت کی تاکہ اختلافات ختم ہو مختلف مقاتبِ فکر میں اتحاد کا سلسلے میں عملی کام کیا کہ مختلف مقاتبِ فکر جو ان کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے اتفاق پیدا ہو جائے آپ نے تصوف کے موضوع پر بھی کتابیں لکھی ہیں سوفیانہ موضوع جو ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے موضوعات مفسر بھی تھے آپ بیک وقت ایک ہی وقت میں مفسرِ قرآن بھی تھے قرآن کی تشریح اور تفسیر کرنے والے محدث بھی تھے علمِ حدیث جاننے والے فقی بھی تھے فقہ مسائل کو سمجھنے والے مجتہد بھی تھے اجتحاد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے اور ایک صوفی بزرگ بھی تھے بیک وقت آپ کی شخصیت کے اندر یہ تمام چیزیں موجود تھیں آپ نے معاشرتی اصلاح کے لیے کیا کام کیا لوگوں کی کیفیت کو دیکھا حالات کو دیکھا اور یہ وہ دور تھا جس وقت حکومت مسلم حکومت جو تھی وہ زوال پذیر ہو رہی تھی ختم ہو رہی تھی آہستہ آہستہ آپ نے لوگوں کے حالات کا جب جائزہ لیا تو پھر آپ نے طریقہ تعلیم اور نصاب تعلیم کو بدل ڈالا اس کو تبدیل کر دیا حالات کے مطابق دین اسلام کی روشنی میں اور دین سے بدات اور خرافات کو علاق کیا جو بری رسمیں شامل ہو گئی تھی غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو ختم کیا دین اسلام کے ذریعے آپ نے قرآن و سنت کے علوم کی صحیح بنیاد ڈالی جو صحیح قرآن و عدیث ہے ان کے جو علوم ہیں جو ان کی صحیح بنیاد ڈالی اور اسی کی تدریس کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے چار بیٹے عطا کیے اور چاروں بیٹے جو ہیں وہ عالم بھی تھے فقی بھی تھے اور محدث بھی تھے اور علمی دین کے لیے انہوں نے کام کیا بیٹا یہ شاہ ولی اللہ محدث دیل وی رحمت اللہ علیہ کا ٹاپک ہے ہماری ایٹھ کلاس کا آخری ٹاپک تھا آخری چپٹر کا آج ہماری الحمدللہ ایٹھ کلاس کے لیکچر بھی کمپلیٹ ہو گئے اور دعا کرتا ہوں بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو ان لیکچرز کے ذریعے انہیں یاد رکھنے کی بھی اور ان لیکچرز کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے اور آپ کو امتحان میں کامیابی اتا کرے اللہ حافظ